مطمئن رہی ہے کہ کسی خدم کا کوئی انتشار کمپانی ہوگا مجھے یہاں صرف اتنا ہی کہنا ہے جیسے ہمارے معلومت دخی آغاز صاحب اعتباق سے وہ پشتے کے اعتباق سے ہی ان سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ خیر بہرحال کہنا یہ ہے کہ جیسانی کہا کہ ان کے اختلافات ہیں اختلافات وہ باقی رہیں گے اور انشاءاللہ جب یہ کرو چاہیں بیٹھیں ہمارے معلومت دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر جو ایک میٹنگ تھی ہوترہوں گرم ہونے کو بجھے صرف ہمارے معلومت یہ بتائید ہے کہ جو بھی حالت ہاتھ میشہ ہے اس میں کچھ آپ کا بھی ایک پرسٹ ایسا جی تو اس کی سبائی آپ دینا چاہیے میں نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹھ کر یہی پر بات کریں گے جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کے سامنے بات ہوگی کہ جو بھی حالت یہاں کے متششیر ہو گئے ہیں جو بٹھیں بٹھ کے بات کریں گے جو پیچھے میں بات کرنے رہاتی نہیں ہوں اسی لئے بچاہ جو بات ہے جو باہر بات ہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں رہائے جیسے تو انیمار سلطان رہین صاحب نے کہا وہ اس سے بلکل متفق ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مطمئن رہے کہ ہماری جانب سے کسی ایک سرم کی کوئی انتشار کوئی نمبر ہونے والی نہیں ہے جیسے کہ پڑوسی کا بھی اوقع ہوتا ہے جو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر صرف شیعہ نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ہندو بھی ہیں اور ہندو کے ساتھ سنی اندر آتے ہیں سنیوں میں جتے بھی سکھے ہیں وہ سب رہتے ہیں تو پڑوسی کا جو حق رہتا ہے وہ حق کا عدا کرنا ہمارا فریدہ ہے جو کہ ہم پیغمبر اسلام کا کرمہ پڑے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ خوخ پڑوسی کیا ہوتی ہیں یہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہمارے دھر کے پاس کوئی آگ لگ جائے اگرچہ وہ ہندوی کیوں لگ یا کسی مسکت سے تعلق رکھتا ہے تو شارع مخطط ایسا مر اسلام کا کہنا ہے کہ پہلا لوٹا آنا پڑنا چاہی یعنی پہلے پانی حملہ دیں بجانے کے لئے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ شوڑے بھرکائیں بجانا ہمارا کام ہے درے میں اور بھی یہ ہی نہیں مہید کے تعلق سے بھی کہا جائے کہ کوئی مر جائے دیئے مر دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے اس کے مذہب کے طور و طریقے سے اس کو اٹھانا چاہیے یہ ہماری تعلیم ہے یہ ہم کو درس دیا گیا ہے ہم رسول خدا کا کرما پڑیں اور اس پر ہم حمل کریں گے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر گھر میں بہتو کھلا ہوتا ہے اسی طرح چند لوگ رہتے ہیں جو اتشاہ پرپا کرتے ہیں تو ان سے اچھا بہنا ہرے کا فریضہ رکھتا ہے تو یہ کہتے ہوئے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ